السلام علیکم میرے آپ سے ایک سوال ہے کیا کیا رونہ چاہیئے میں کہا کہ رون ہے چاہیئے لیکن کس وقت رونہ چاہیئے کیوں رونہ چاہیئے کیا وہ اس لیے رونہ چاہیئے کہ آپ بیٹھ جائیں اپنے غموں کو اس کو جھگیں گے Callingوں کو کسی نے آپ کو چھک باکس دیا ہے کسی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے کسی نے آپ کا نقصان کر دیا ہے آپ اس کو رونے رکھ جائیں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے اپنے آپ کو پیچھے چلا لیں گے جنگی کی دور جو سلسس ستم تل رہا ہے جنگی کی ستم ہے آپ بہت بھی چل جائیں گے رویں سے ہی ایک تجھے کہ رونا اپنے سامنے رویں کیونکہ آپ اپنے آپ کو خود سمجھا سکتے ہیں اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے کیونکہ رونا جائے وہ ٹوٹنے کا دوسرا نام ہے اگر آپ رونے کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں آپ اپنے امپر ظلم کر رہے ہیں اگر آپ نے اس دنیا کے پہلو پہلو چلنا ہے اس دنیا کے ساتھ قدم سے قدم میں لا کے چلنا ہے تو آپ کو یہ جس چیز پہ قابو پھانا ہوگا اگر آپ نے اس چیز پہ قابو پھا لیا آپ اپنے اندر ایک نیا جذبہ نئی توانائی ایک نئی چیز محسوس کریں گے آپ وہی مسئلے جن وہ جیسے آپ کو رونا آیا تھا کہ اللہ وہ مسئلے کریٹ ہونے سے پہلے ختم کر دیں گے کہ نپ دا تنگز ان دا بڑ کہ وہ بڑ کے اندر ہی وہ چیز جو آپ ختم کر دیں گے جب آپ اس چیز کو گروہ ہی نہیں ہونے دیں گے اس چیز کو نکلنی ہی نہیں دیں گے اب راستے معانی نہیں دیں گے تو آپ کے پاس آپ کے پاس وہ آپ کے پاس وہ رونا نہیں ہوگا بلکہ آپ کے پاس سٹوریز ہوں گی کہانیاں ہوں گی اپنی کامیابی کی اپنی سٹرند کی اپنی بہادری کی کہ آپ کے پاس جے مسئلے بنے تھے ان مسئلوں کا اپنے سالم کیسے کیا تھا وہی سے ایک نئی زندگی کے بزاہ ہوتی ہے وہی سے آپ اس طرف چل پڑتے ہیں جس لیڈر چلتے ہیں کہ کچھ وہ نیا دے کے جاتے ہیں کچھ نیا سکھا کے جاتے ہیں کچھ بانڈ کے جاتے ہیں کچھ کھڑا کر کے جاتے ہیں آپ بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں اللہ آپ خوش رکھیں بہت سوریہ موسیقی موسیقی